تو انتیس مائی کو سب سے پہلے یہ خبر کس نے دی کہ سیدو موسی والا کا مردر ہو گیا دوست تیسر کینیڈا میں اسی نے فون کیا کیا کہ بتایا اس نے اس نے کہا دیا تھا کہ مر گیا یہی بتایا میں تو سو رہا تھا اس ٹیم سے میرے کو پتہ میں نہیں تھا گوگنگ میں گینگ والوں فون چلا رہے تھے ان کے پاس تھا تو انہوں نے بتایا میرے پتہ انہوں نے فون دیا میں نے بات کر لی وہ کتب مار دیا اس میں میرے کو تو بعد میں یہاں کے پتہ لگا ریمانڈ پہ گولڈی بھائی ہو رہا ہے سچین نے مروایا انہوں کا میرے کو نہیں پتہ تھا کہا جا رہا ہے کہ شوٹر آپ نے پروائیڈ کروائے جگو بھگوانپوریا نے پروائیڈ کروائے آپ دونوں نے مل کے اس کو ایکزیگیوٹ کیا ہمارے تو دونوں کا ایک فون بند تھا پر ہاں ہمارے لنک کے لڑکے تھے وہ پہلے ہی گولڈی بھائی کے ٹچ میں تھے وہ دیکھ رہے تھے ساری چیزیں کہ ہم دونوں کا فون بند تھا آپ کے گینگ کو گولڈی چلا رہا ہے جی سر وہ چلا آپ نے ان کو سوپ دیا سارا کام سوپ کیا دیا سر ساتھ والا ہے اس کا بھی درد ہے جی درد لڑائی لڑ رہے ہیں سوپ نے وراثت تو ہے نہیں کہ کروڑوں کی پروپٹیز سیم ہی بات ہے سر یہ جو میرے بھائی تھے وہ ہی اس کا بھائی تھا میرا بھیکی سے پیار تھا اس کا بھی پیار تھا جی گرلال میرا بھی چھوٹا بھائی تھا اس کا بھائی تھا تو یہ درد اس کو بھی ہے جو میرے کو ہے سیم لڑائی ہے سر وہ بھی اپنا لڑ رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے ایسے تو ہر کوئی اگر اپنا بدلہ خود لینے لگ جائے پھر تو پولیس سرکار بدلہ نہیں لیا سر ابھی تو یہ بات ہے کہ یہ ایک نیتا اور یہ ایک بھوٹکڑا کوئی سنڈیگیٹ بنا رہا تھا اپنا نیتا گری میں اور ویسے بھی پولیسنگ میں یہ اپنا برچس پر رکھتا تھا تھوڑا تو یہ ایسے ہی ہمارے خلاف یہ چھوٹ پھٹ گینگیں تیار کر رہا تھا بدلہ تو لیں گے سر کبھی موقع میں کبھی کوئی بدلہ بدلہ نہیں اب کس سے بدلہ لینے رہتا ہے جو مارا رہا ہے جنہوں نے ساری چیزیں گئی یہ تو مین ان کا سرگنا تھا اب دیکھ لیجئے اس کی فوٹو اور تو کسی نے یہ چار پانچ یہ جو گینگوں ہیں انہوں نے لگا رکھی دیکھ لے اس کی باپ نے کسی اور کو اور گینگیں بھی ہیں سر ان کے بارے میں تو کبھی بولا نہیں ہمارے ہمارے بارے میرے بارے میں گولڈی کے بارے میں یا جبو کے بارے میں ہمارے بارے میں بول رہا ہے تو اگر اس کو دکھ ہے تو آگے سے کوئی نہ مر جائے کہ اس کو دکھ ہے تو پھر ان کے بارے میں بولے اور بھی گینگیں ہیں ان کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں سر سارے اور ہمیں ہم کوئی بول رہے ہیں ہم ہی تھوڑی ہیں جو دنیا میں اپراد کر رہے ہیں اور بھی ہیں ان کے بارے میں تو کبھی ایک بار جکر ہی نہیں کیا سر کسی نے بتا دیجئے کس نے جکر کیا نہ اس کے باپ نے کیا نہ کسی اور نے کیا وہ تو جب وہ پوشٹ ڈالتے ہیں دمکی دیتے ہیں مارنے مرانے کی تو اس کے بارے میں تو کوئی ایک لفظ ہی نہیں نکلتا نہ کوئی کاروائی ہوتی جن کا اکلوتا بیٹا جاتا ہے لارنس وہ باپ تو یہ بات بولے گئی نا جی سر جاتا ہے تو وہ ہی تو بات ہے جی گرلال اکل ہوتا ہی تھا سر کسی نے سونی نہیں اس کا باپ آج آن لائن ہو جائے گرلال کا کس نے سونی پنجاب کی جو فلم انڈسٹری ہے جو سنگرز کی انڈسٹری ہے یہ گینگسٹروں سے جڑی ہوئی ہے ابھی تک تو نہیں ہے سر ایسی یہ بات تو نہیں ہے جیسے بولی ورد میں ہوتا ہے یہاں تو نہیں ہے جیس پر بوش میں ہو جائے تو کون کہہ سکتا ہے ابھی نہیں کیا گینگسٹرین سے پیسے نہیں لیتے سنگرز سے اور جو آرٹسٹین سے پنجاب والوں سے ہم نے نہیں لیا سر کبھی ایک دو یہ ہمارے وپکشی گینگ والے ہیں انہوں نے پہلے لیا تھے ہم نے کبھی نہیں لیا سر پیسے کسی سے اور اگر ہاں کوئی انڈسٹری والا ہمارے وپکشیوں کی مدد کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دے آپ کا وپکشی کون ہے بمبیہ گروپ ہاں جی ساری گینگیں وپکشی ہیں جو آل آور انڈیا ہم دیکھیں جتنا میں نے پڑا ہے ابھی تک سارا ریکارڈ آپ کا موسے والا مدر کیس کے بعد دس گینگ آپ کے ساتھ ہیں پانچ آپ کے خلاف ہیں تو آپ کی گینگ تو بڑی ہوئی نا بڑی تو کیا ہے سر یہ ہے کہ ہم جلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے کوئی نجاج ہمارے ساتھ والا ہمارے کا تو سر اس کے ریاکشن میں کچھ کریں گے جلم کے خلاف تو آواز اٹھائیے آپ جو فیروتی لیتے ہیں آپ جو اپراد کرتے ہیں وہ کیا ہے ہم بھی گلت ہے سر نو سال ہوگے جیل بھوٹی رہے ہیں پھر جو اپنے گلتیوں کی سجائی کاٹ رہے ہیں بمبیہ گروپ اور آپ کے گروپ کے بیچ میں آخر دشمنی کیا ہے پرابلم کیا ہے کیا برچسف کی لڑائی ہے آپ دونوں میں پنجاب میں کس کا کنٹرول ہوگا کون بڑا گئیں گے یہ بمبیہ جندہ تھا تب تو اتنی کوئی کارنی نہیں تھی یہ تو بینہ مجلومین نے یہ تو آپ اپنی طرف کی کہانی بتا رہے ہیں جب دوسرے والوں کو پوچھا جائے گا وہ آپ کی کہانی بتانے لگیں گے میرا تو کون ملا کے کہنا ہی ہے کہ اس خون خرابے سے حاصل تو کچھ نہیں ہوگا بمبیہ گروپ کے ساتھ آپ کا کوئی کمپرومائز یا ایسی بات نہیں ہوئی کہ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں کیوں ختم نہیں کر لیتے آپ بومبے میں بھی ہوتا تھا انڈرولڈ وہ ایریا بانٹ لیتے تھے ایریا بل کوئی لڑائی نہیں ہے تو ہے کیا لڑائی کیا ہے پھر یہ قتل کیسے رکیں گے ہمارے بھائیوں کے مرڈر کی بات ہے ہم کوئی ایریا کی تو لڑائی نہیں ہے پیسے کی چکر میں ہم نے کوئی کیا ہو کوئی ویسی بات ہے ہی نہیں پر یہ تو بڑھتی جا رہی ہے نا پھر گھٹنا ہے ایک کے بعد ایک بڑھتی جا رہی ہے یہ تو سر محول ایسا کریئٹ ہو گیا اب کیا کریں سر اس کا یہ محول تو جو آپ کی بات سے لگ رہا ہے مجھے کیا ایسے ہی چلتا رہے گا یہ تو نہیں سر ہم کوئی نقس لائٹ تو ہے اگر کوئی سامنے سے ہمیں پرشان کرے گا ہمیں دنیا کو پرشان کرے ایسی تو بات نہیں ہے کوئی ہمیں پرشان نہ کرے ہم کسی کو کوئی پرشان نہیں کرے مرڈر سے پہلے بتائیے سر کونسی گینگوار ہم نے کیے کہیں پہ نہیں گینگوار تو نہیں کیا لیکن پہلے بھی فیروتیاں تو چلتی تھی اس سے پہلے فیروتی کا ایک کیس بھی نہیں ہے پنجاب میں میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سودھر کیوں نہیں جاتے اچھے پڑے لکھے ہو کیوں یہ سب چیزیں چھوڑ نہیں دیتے ٹھیک سر آپ نے ریکویسٹ کی سودھر جاتے ہیں باقیوں کو سودھروا دیجئے پورے شریشتی کا تو آپ بار اٹھا نہیں سکتے آپ ایک آدمی کو انفلنس کر سکتے ہیں جو محولی بڑنا پڑا ہے یہاں آپ سب کا جمعہ بار اٹھا سکتے ہیں ایک آدمی آپ کی بات مان لے گا آپ مان لوگے جی سر مان لیتا ہوں اپنے بات پھر آپ یہ گرنٹی دے دیجئے کیونکہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی گلت نہیں ہوگا ہم تو سر گیم نہیں ہے جی گیم کا ایک حصہ ہوں میں بھی ہوں آپ تو بہت بڑی چیز ہیں سر میں وہ بات نہیں کرتا گیم بڑی ہے جی ایسی چلتی رہے گی بھگت سنگھ کی ٹی شرٹ پہنتے ہیں میں نے دیکھا کوٹ میں جب آپ جا رہے تھے پولیس افسر بتاتے ہیں کہ آپ حنومان چالیسہ کا پارٹ کرتے ہیں برمچار کا جیون جیتے ہیں اناج نہیں کھاتے آپ یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں لیکن ان کا کہیں بھی آپ بتائیے کہ اپراد کے ساتھ تو کوئی میل ہی نہیں ہے تو آپ کا میل اپراد کے ساتھ کیسے ہوگی ہے بھگت سنگھ جی ٹی شرٹ پہنتے تھے پولیسوں نے پہلنا بند کروا دیا جی تاریخ میں پہننی دیتے تھے اور میں نے دیکھا نہیں کوئی بڑے آدمی پہنتے تھے ہم پہنتے تھے سارے مرساری گینگ پہنتی تھی سر پہلے پھر ہمیں اتروانے لگے سر تاریخ پہ جاتے تھے وہاں پہننے نہیں دیتے تھے اچھا برا بولتے تھے ہم نے کیا کریں سر جیل میں پہنتے ہیں بارٹ نہیں پہنن کے جاتے تھے برقی اپراد کی بات ایسے ہے سر کہ بھی سراؤنڈنگز ویچار شروع شروع میں ایسے بن گے کہ بھی کوئی لڑائی جگڑے ہوئی جاتے ہیں سر سٹوڈنٹ لائف میں تو میں اس کیس میں اندر گئے تھے سر بعد میں جب ان نے آئی ہوئے تو اس کے خلاف سر ہم لڑے ہیں پتہ کرالی جی میں جب گیا تھا تب گینگسٹر کا میرے پید آپ اخبار نہیں کہا لیجے سر دو جار چودہ میں گیا ہوں کوئی گینگسٹر نہیں لکھا ہوا تھا سٹوڈنٹ ہی لکھا تھا یہ اندر ہی گینگسٹر بنے آب آتنگوادی میں لکھنے لگے اور ابھی اور بھی کچھ لکھ دیں گے میں تو سٹوڈنٹ ہی گیا تھا اب اندر بیٹھے بیٹھے جو مر جی بنا دیں نیوز میں لکھل جائے گا میں تو سٹوڈنٹ ہی لکھا تھا میں جب گیا تھا تو ابھی یہ چیزیں بن رہی ہیں سر یہ محولی ایسا بن گیا یہ اٹموسفیر ایسا چل رہا ہے کہ فیلال میں کوئی سپشٹی کرن نہیں دے رہا سر ہاں جیسے آپ کو زیادہ پتہ ہے جو لکھ رہے ہیں وہ میرے سے زیادہ ایڈیوگیٹڈ ہیں پر یہ بات ہے کہ سر میں کوئی سپشٹی کرن دے رہا ہوں کہ ہاں کسی مجبوری میں بڑھے ہوں گے سر اپنا دی شروع میں کہ فیلال اب ہم اپنے ساتھ والوں کا بدلہ لے رہے ہیں آپ کو کبھی پشتاوہ ہوتا ہے کہ میں ایک law گریجوئٹ ہونے کے لئے چنڈی گڑھ آیا اور کہاں میں اب تیہاڑ جیل میں رہتا ہوں میرے کو گینگسٹر کہا جاتا ہے میرے کو آتنکبادی کہا جاتا ہے پشتاوہ نہیں ہوتا اس چیز کا جو پربوک عمر جی اٹھیک ہے جی سر اچھا لگتا وہ اپنے کام کر رہا ہے نہیں لگتا سر کہ بھگوان کی جو رچنا اس کو کوشٹن نہیں کرتے جو اس نے کر دیا ٹھیک ہے جب گینگسٹر بولتے ہیں یا پڑھتے ہو یا موائل فون ہے تو سونی لیتے ہوگے تو برا نہیں لگتا کہ گینگسٹر بولتے ہیں ہمیں نہیں سر کچھ نہیں برا لگتا جو پہچاند بھگوان نے دے دی اس کا برا نہیں منہتے آپ کے نیٹ ورک میں اس وقت دیش میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے کتنے لڑکے کام کر رہے ہیں اور وہ لڑکے آپ کو جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے ہیں کیسے کلٹیویٹ کرتے ہو ان کو یہ چھوٹ چھوٹے لڑکے جو اس میں صدو موسے والا کیس میں تھے چھوٹ چھوٹے لڑکے ہیں یہ ستار اٹھارہ سال کا لڑکا ہے جان پچھان کافی ہوگی پر ہم کہتے ہیں جو ہمارے جان پچھان کے ساری اپرادی ہوں گے ایسی بات نہیں جان پچھان تو شاید دیش کے ہر کونے میں ہوگی پر ہوں سارے ہی اپرادی ہیں یہ چیز تو جسٹیپیٹ نہیں ہے جہاں لکھ دیتے ہیں کہ ایک ہزار شوٹ رہے ہیں دو ایک ہزار لوگ ہمارے سا جڑے ہیں سر شاید شوٹر تو نہیں ہو سکتے آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ ہی بتا عزیز جی کتنے لڑکے ہیں اسی لئے پوچھ رہا ہوں جی سر ہمارے ٹچ میں ہیں پہ ہاں اگر نیائے ہوگا تو اتھیار جرور اٹھا لیں گے پر سارے اپرادی نہیں کتنے لڑکے کام کرتے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں آپ ان کو بولتے ہو ہماری بھاشا میں اس کو اپراد بولتے ہیں اس اپراد کے بدلے میں ان کو کیا ملتا ہے دل سے دوستی ہے اور تو کچھ نہیں کبھی پیسے پوچھو کے لیے نہ کسی کو پیسے دے کے کرائم کروایا ہے اور نہ پیسے دے کے کرائم کرنے کے کوئی سوچی ہے ہروندر رنڈا سے کیا لنک ہے آپ کے کوئی لنک نہیں ہے ازر میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں اس سے میرے کو اس کے ساتھ جوڑ دیئے ہیں میں کبھی ملا ہی نہیں اپنی زندگی میں نہیں ملا ہوں میں جیلوں میں جرور رہا ہوں پنجاب کی 2017 کے بعد پنجاب کی جیلوں میں میں رہا نہیں ہوں میں راجستان چلا گیا تھا اور اس سے پہلے جب میں پنجاب کی جیلوں میں رہا ہوں میری کبھی ملاقات نہیں کبھی بہت ہے کون وہ آپ کو پتا ہے نا جی سر پہلے یہاں پنجاب میں گینگواری میں تھا اور ہمارے اپوزیٹ گروپ میں سپورٹ کیا گرتا تھا اور کوئی ہمارے کوئی لینہ دینے کبھی میرے اس سے کیس نہیں اس کے ساتھ میرے کو جوڑ رہا ہے میرے کوئی کبھی كیس ہی نہیں لگا سر آپ سے ملاقات ہے اس کی کوئی ہے نہیں کبھی زندگی میں میری ملاقات نہیں کبھی کوئی جیل میں بھی ملاقات نہیں جیل میں کبھی ملاقات نہیں مان لیجے کی آپ جیل میں ہی رہتے ہیں آپ کا گینگ کون چلائے گا آگے آپ کو لگتا ہے گولڈی سکشم ہے نہیں سکشم ہوگا تو سر کیا کر سکتے ہیں اور گینگ نہیں ہے سر یہ ہے کہ ہمارے درد ہے اور ایک ہی طرح کا درد ہے آپ کو پتا ہے نا گینگسٹر کی جندگی میں گولی ہی ہوتی ہے چاہے وہ ویروڈی گینگ کی ہو چاہے پولیس کی باب جو دوسرکے آپ اس چیز کو لگا تھا continue کر رہے ہو continue کر رہے ہو نہیں سر ہم گلت ہیں ہم اپنی سجا بھوگت رہے ہیں اور آگے جو گولی ہوگی وہ تو بھگوان کے آت میں جیون ہمارے آت میں ہم نے تو اپنے آواز اٹھائی اپنے آواز آپ کے سامنے رکھئے مجھے لورنس کا مقصد نہیں سمجھایا کہ ہر آدمی کا ایک ایم ہوتا ہے آپ کا ایم کیا ہے کچھ نہیں ہے سر کہ ہمارے بھائی مرے ہیں سر اس سے پہلے یہاں کوئی گینگواری میں ہم نے کسی چیز میں یہ محول نہیں خراب کیا یہ دیکھنے چاہیے ڈرگس کا ہے کبھی ڈرگس کا ہو گیا یا کوئی ٹیوریزم کا ہو گیا کہ کروس بورٹ ہو گیا کبھی ایک بارے بھی لنکھ رہے ہیں سر کبھی جندگی میں پاکستان بات نہیں ہوئی میری تو ہم نے یہ محول نہیں خراب کیا جب ہمارے اوپر ہمارے بھائیوں کا مرڈری ہوتا ہے جارہاں کیا کریں گے سر آپ کے پریبار کبھی آپ بھی آواز تو اٹھاؤ گے کمجور سے کمجور آدمی گھر چھوڑ جاتا ہے پہلے میری بہا جی کے لڑکے کو گینگسٹر تھے گنڈر گنڈر رو انہوں نے میری بہا جی کے لڑکے کو مروا دیا تاظر ان کی گینگ کے تھے اور اس کے بعد یہ چٹالا میں ایک ڈبر میٹر رہا تھا میرے ساتھ والوں کا یہ لگاتار یہ ہوئی رہے تھے یہ دویندر گینگ والے ہو گئے یا کبھی کوئی ہو گئی ہے انہیں آئی ہو رہا تھا اس کے بعد ہم نے چلے تو آپ نے بدلہ لینے کے لیے ویسے ہمیں نہیں رکا جا رہا کسی قانون سے نہیں رک رہا یا پولیس سے یہ چیزیں نہیں رک رہی تو ہم نے خود یہ تھیار اٹھانے کی سوچیز گینگ نہیں تھی اس ٹائم تو سارے پڑھنے والے تھے یہ جیسے سمپت تھا وہ سپورٹس کرتا تھا ڈکیتلان کھیلتا تھا پندرہ سوڑا نیشنل کے میڈل ہیں سوچے جو ساتھ میں دو ستے پڑھا کرتے تھے پھر ہم نے خود یہ تھیار اٹھانے کی سوچیز میں تو اندر تھا تو جو میرے بھائی تھے بار انہوں نے پریاس کیے تھا 2014 میں آپ پہلی بار پکڑے گئے آپ محلی کے پاس سے بھاگ گئے وہ کیسے ہوا تھا اور پھر کیسے پکڑے گئے وہیں سے آپ کا جو سب سے زیادہ نیٹوریس پن ہے وہیں سے شروع ہوا تھا 2014 سے میری بھاجے کے لڑکے کا مٹر ہو گیا تھا سر جب میں تاریک جا رہا تھا تو اس ٹائم میں بھاگ گیا تھا پھر بار میں پکڑا گیا تھا بھاجل کام نہیں آپ نیپال چلے گئے تھے نیپال سے کیسے پکڑے گئے پھر باپیس آگئے آپ ڈلی وہاں سے سر اتھیار لے کے آرہے تھے تو اتھیاروں میں ساتھ پکڑے گئے تھے اتھیار آپ کو اتنی آسانی سے کیسے مل جاتے ہیں اتنے لنک کیسے بن گئے آپ کے آپ تو تب بڑے چھوٹے تھے جیل میں مل گئے تھے لوگ اتھیار تس کرتے تھے اب باہر کی جائے جیل میں رہنا زیادہ سرکشت لگتا ہے نہیں سر ہم تو چاہتے ہیں کہ باہر نکال دیں سر پر اب کوئی نکالتے ہیں سنوائی نہیں ہوگی ایسے باہر میڈیا میں یا برمی ایسا فلا دیا کہ ایک ویلن ہم ہی سروائیو کر رہے ہیں دنیا میں آپ کو میڈیا کی ساری خبریں میں جاتی ہیں اندر جی سر اکبار لگوائے ہیں میں وہاں سہل میں آتے ہیں ان سے زیادہ باتیں تو آپ کو خود پتہ ہوتی ہیں جو ہو رہا ہوتا ہے اکباروں میں تو اتنی چیزیں چھپی نہیں پاتی ہیں جی صرف ہون چل رہا ہوتا وہ بھی اور نہ چل رہا ہوتا پھر اکباروں بغیروں سے پتہ لگ جاتا ہے سر لارنس راج نیتی میں آنا چاہتا ہے نہیں سر ابھی نہیں آئے ایسا تو نہیں ہوگا کہ پانچ سال بعد دس سال بعد لارنس جو ہے وہ چناؤو لڑ رہا ہو پولٹیکس میں ہی تھا سٹوڈنٹ پولٹیکس چھوٹے لیول کی پولٹیکس اپنے جو خود کے ویچار دار ہے وہ انیورسٹ میں پرکٹ کرتے تھے جب چھوڑا ہے جب دل سے نکال لیا تو پورنتہ نکال دی اب کبھی خواہش نہیں ہے دوبارہ اس چیز میں پسنے کیا آپ کو کوئی راج نیتک شہ بھی نہیں ہے نہیں سر کبھی کسی پارٹی کی کوئی شہ نہیں ہے سر میں جب گیا تھا میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لارنس کے پاس ہمیشہ فون رہتا ہے لارنس کو پولس جتنی مرجی پولس ریمانڈ پہ لے اس کو ڈر نہیں لگتا تو مجھے یہ پریشانی ہو جاتی ہے بار بار آپ سے بات کرتے ہوئے کہ یار اس بندے کو جیل سے ڈر کیوں نہیں لگتا فون تو اب یہ دیکھ برتپور تھا جو میں دو سال میں رکھا آئیسولیشن میں رکھا کوئی کانون نہیں کہتا آئیسولیشن میں رکھا ریٹے لگائے کسی نے سنوائی نہیں کی کوئی ایک آدمی تو دو سال میں میں بلکل اکیلہ رہا ہوں ان کو بھی کسی کے ساتھ رکھا ہی نہیں ریٹے لگائے کبھی ہمینرٹس کی سنوائی نہیں کوئی ملاقات کرنے آتا تو کیس ڈال دیتے تھے تو ساروں پر کیس ڈالنا بھی جیل میں مل جائیں گے سارے آپ پھر اپرات دی کریں گے لوگ پر اتنی کنیکٹیوٹی آپ کی آپ کو کوئی سوال نہیں پوچھتا اور مجھے تو یہ احرانی ہو رہی ہے کہ اب بھی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں جیل سے ایسے کیسے دے رہے ہیں بہت رسک لے کے اور آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتے تھے کہ ہمیں ایک ہی سیڈ نہیں کوئی ہماری بھی سیڈ سن لے اور کوئی سن نہیں لی رہا تھا گولڈی بھائی نے دو تین باری بات کرنے کی کوشش کی اثر پر اتنا کوئی بڑے لیول پر ان کی بات سن نہیں نہیں گئی